قرآن نے یہ سارے واقعات یوں ہی نہیں بیان کر دیئے میرے بھائیو ان واقعات میں بڑا سبق ہے ہمارے لئے کہ موت کسی کو موقع نہیں دیتی اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام مسجد اقصہ کی تعمیر کرا رہے ہیں جن نا سے وہ پاس اسے کو پکڑ کر کھڑے ہیں پر موت کا وقت تھا موت نے اتنا موقع بھی نہ دیا میرے بھائیو کہ وہ اس تعمیر کو مکمل کر سکتے وہ موت نے آپ پکڑا اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے وہ قرآن اس سارے واقعے کو صورت و سببہ میں بیان کیا وہ پتہ بھی نہ چلا کہ سیدنا سلیمان کسی کو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں وہ اصا پھر اس کو دیمک لگی وہ نیچے گیری تو پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں میرے بھائیو ہمیں غور کرنا چاہیے اگر اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام مسجد اقصہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور انہیں بھی موقع نہ ملا موت نے آپ پکڑا میرے بھائیو میں اور آپ کن کاموں میں مگن ہیں بتاؤ ہمیں کوئی موقع دے گا ہمیں کوئی پوچھے گا میرے بھائیو یوں ہی دنیا کی رنگینیوں سے اٹھا کر وہ شہر کے بار قبرستان جہاں دن کو بھی جانے میں ڈر لگتا ہے وہاں اندھیری قبروں میں ہمیں رکھ دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے بھائیو قبرستان کا ہم حصہ بن جائیں گے میرے بھائیو ہمیں چاہیے سنجیدگی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اپنے بارے میں سوچیں میرے بھائیو کرنا کیا جو نیکی کے کاموں کا ہمیں پتہ ہے ان نیکی کے کاموں کی طرف ہر روز قدم بڑھاتے جائیں وہ گناہ جن کا ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہیں جن سے اللہ نراز ہوتے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دیں اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا تو روزانہ اس سے ایک قدم تو پیچھے ہٹے کہ یہ ایسے گناہ جو ایک قدم نہیں چھوڑتے پر کوشش کریں روزانہ اس گناہ سے ایک قدم پیچھے ہٹے رہیں ہر کام جو نیکی کے ہمیں معلوم ہیں میرے بھائیو اس کی طرف روزانہ قدم بڑھاتے جائیں رب العالمین کی قسم اگر ہم ایسا کریں گے نیکی کے طرف بڑھتے جائیں گے گناہ سے ہٹتے جائیں گے تو اس زمین پر ہمارا شمار بھی اللہ کے نیک بندوں میں ہوگا پھر ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جن سے اللہ اور اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے بارے میں سوچنے والا بنائے آمین